سچی بات تو یہ ہے کہ میری تو بہت بڑی تنقید ہے پروینشل گورنمنٹ کے سیٹ اپس کے اوپر and this is not limited to پنجاب پنجاب ہو، خیبر پختونخواہ ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو چاروں چیف منسٹرز جو ہیں وہ ایسے گورنمنٹ چلا رہے ہیں جیسے وہ کوئی بادشاہ ہیں فنڈز کے اوپر مکمل انہوں نے اپنا کنٹرول رکھا ہوا ہے پروینشل فائننس ایوارڈ نہیں ہو رہے ڈسٹرکس کا بڑا غرق کر دیا ہے اور یہ شباز شریف جو تھے وہ پاکستان کی تاریخ کے بدترین چیف منسٹر تھے تیرہ ٹریلین روپیہ انہوں نے خرچا ہے اور آپ دیکھئے پنجاب کو کیا کیا حال چھوڑ کے گئے یہ جو مراد علی شاہ اور قائم علی شاہ ہیں انہوں نے تقریباً آٹھ ٹریلین روپیہ، نو ٹریلین روپیہ انہوں نے خرچا ہے سندھ کی حالت آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے کیا ہے اور یہ بلوچستان میں بھی یہیہ ہے خیبر پختونخواہ میں تھوڑا بہتری ہوئی یہ پرویز خٹک نے جو ہے وہ تگڑا لوکل گورنمنٹ سسٹم لے کے آئے اور پیسے انہوں نے نیچے کیا لیکن یہ جو باقی تین پروونسز میں ہو رہا ہے یہ تو مزاق ہے یہ دیکھئے یہ پنجاب میں ابھی بھی جو ہو رہے ہیں پندرہ ماہ آپ اس میں انکلوڈ کر رہے ہیں ہنڈر پرسنٹ طریقہ ہی نہیں ہے تو یہ مزاق کیوں آ کے پھر وزیر آزم یہ مزاق ہونے کیوں دے رہے ہیں دوہزار چودہ سے لے کے دوہزار اٹھارہ تک چار سالوں میں آپ کو میں بتاؤں کہ لہور کے اوپر نو سو آٹھ بلین روپی خرچا گیا ہے یعنی ہزار ارب روپیہ صرف لہور کے اوپر خرچا گیا ہے راولپنڈی ڈوین کے اوپر ایک سو تین ارب روپیہ خرچا گیا ہے سو پر کیپٹا ایک خرچہ جو لہور ڈوین کے اوپر ہوا ہے وہ فیفٹی تھاؤزنڈ روپیز پر فیکس ہوا ہے راولپنڈی ڈوین کے اوپر جو خرچا ہوا ہے وہ تھرٹین تھاؤزنڈ روپیز پر کیپٹا ہوا ہے اور جو آپ کا ساؤتھ پنجاب ہے اس کے اوپر جو پر کیپٹا خرچا ہوا ہے وہ ہے آٹھ ہزار روپیہ اب آپ دیکھیں اب کیا ہو رہا ہے اب وہ سارے کے سارا بجٹ جو ہے وہ ساؤتھ پنجاب میں چلا گیا ہے ہم نورتھ پنجاب والے پھر مو دیکھ رہے ہیں نہ یہ پروینشل فائنس ایوارڈ کر رہے ہیں